زیو پوریزیا بھی تیہ کر لیا گیا ہے چن لیا گیا ہے کریملین کے سینڈ جارج ہال میں دونیس کلوہانس کھیرسان اور زیپوریزیا کے ہیٹ ضروری ڈاکیمنٹس پر سائن کریں گے اور اس کے بعد انہیں روس میں شامل کرنے کا اعلان کیا جائے گا ویدیش ماملوں کے جانکار اچھل ملوترہ جی اس وقت ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں اچھل سر بہت بہت سفاگت ہے آپ کا سر کتنا سگنیفیکنٹ ہے ان چار علاقوں کو روس نے اپنے سیما میں ملا لیا ہے اب کیا بدلاب ہوگا اس سے دیکھئے یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ انفیکٹ جسے بولتے ہیں نام اتیاز دہراتا ہے تو دو ہزار چودہ میں انہوں نے اکریمین پیدنس دولا جو ہے اکرائن کا اس کو اسی طرح سے اسی پروسس پر ریفرینڈم کرا کے اور پھر اس کے بعد انکارکٹ کر لیا تھا رشیا کے بیچ میں اب اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے تو یہ زپورجیا اور دونیتز لکھانز جو چوتھا ریجن ہے ان کا خیرسان یہ سبھی ایسٹرن جو فلانک ہے اکرائن کا اور جس میں قریب پندرہ پرسنٹ ٹیریٹری بن جاتی ہے تو پورا اب رشیا کے قبضے میں آ گیا ہے تو اس میں ایک نیوکلئر پلانٹ بھی ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیزیکلی بھی کافی لینڈ بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کی سٹراتیجیک اور سیکیورٹی ایمپورٹنس بھی بہت ہے اب یہ اس کے چلتا ہوگے جو ابھی کانفلکٹ چل رہا ہے جو یود چل رہا ہے ان کے بیچ میں یہ آگے بڑے گا یا روکے گا چونکہ جو رشیا کے دو اوڑیجنل اوبجیکٹیوز تھے جی کہ اوکرین کی نیٹو میمبر شپ میں روڑے اٹھ کائے جائیں وہ انہوں نے کر دیا ہے کیونکہ جو اب ٹربلڈ لے رہا ہے تو نیٹو اتنی آسانی سے جو ان کے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے اتنی آسانی سے اوکرین کو نیٹو میمبر نہیں بناے گا ٹھیک ہے دوسرا ان کا اوبجیکٹیو تھا کہ ایسٹرن پارٹ کو اپنے یہاں کنٹرول کر لیا جائیں لیکن آگے کا راستہ کافی مشہر ہے کیونکہ ابھی ان کا پورا جو ہے وہاں پہ فیزیکل کنٹرول پورا نہیں ہے ابھی بھی وہاں اور اوکرین میں بار بار یہ بات چاہی ہے کہ وہ اپنے ان سبھی علاقوں کو لبریٹ کرائے گا کریمیا کو بھی لبریٹ کرائے گا اور سب سے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں انہوں نے 1.1 ملین ڈالر کی ایک اور پیکش دینی کی بات کریے اور اور سینکشنز لگائیں گے ابھی سب کے چلتے ہوئے جو ہے پورے وشو پہ اثر پڑنے والا ہے کہ وہ سپلائی چینز کی بات ہو ریٹی سیکیورٹی کی بات ہو فود سیکیورٹی کی بات ہو انسلیشن کی بات ہو ابھی دیکھ رہا تھا میں نیچرل گیس کے پرائیسز بڑھ گیا ہیں وہ کیوں بڑھے ہیں کیونکہ وہ ایک ریزن ہے کہ نورڈ سٹریم 1 اور نورڈ سٹریم 2 جو پائپ گیس پائپ لین پائپس ہے جو روشہ سے جوانی کو گیس ٹپلائی کرتی ہے اس میں کئی چار جگہ پہ لیکیج ہو گئے ہیں اور وہ اس کے چلتے ہوئے کافی انوارمنٹ کو بھی خطرہ ہے بلکل بیٹوڈ ہے یا ایکسیڈنٹ ہے اس کے بارے اپسلیوٹلی سر یعنی کہ آج 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 پتن صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ان چاروں علاقوں کو خود میں ولائے کرنے کا اب اس سے ید ختم نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی انسرٹینٹی کی طرف اب دنیا بڑھ چکی ہے اب اس کے ریٹیلیشن میں کیا یوکرین کرے گا پشمی دیش آپ کہہ رہے ہیں کہ خود نہیں چاہتے کہ ابھی ید رکے کیونکہ وہ روس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہمیں آج جو پتن صاحب کا ولائے کا فیصلہ ہے اس کے رپکشنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آچل سر آپ نے وقت نکالا